کریئیشن ہے تو کریئیٹر ہے اس کا مطلب اسی طرح آنٹوی چیز جو بھیک آنی کا اس کا طریقہ ہے وہ یہ کہ رات کا ساہ پڑھنے پر شیعاتین زمین میں پھر جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں انسانوں کو رات ہوتی زیادہ پہنچاتے ہیں اسے دن میں پہنچاتے ہیں لیکن رات میں زیادہ اٹیک کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب رات کا ساہ پڑھے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکو کیونکہ آئین اسی وقت شیعاتین پھیل جاتے ہیں مغرب کی وقتی رات کا ساہ پڑھا شیعاتین پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر کر لو اپنے فرمایا پھر جب رات کی ایک ساعت گزر جائے ایک وقت گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو پھر کوئی مسئلہ نہیں پھر انہیں چھوڑ دو لیکن جب وہ ہوتی ہے دن کو رات جب گھرتی ہے اس وقت شیعاتین وہاں ہوتے ہیں اس وقت آتے ہیں تو کہا پھر ایک ساہ ایک وقت گزر جائے پھر ان کو چھوڑ دو اور تم بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کیا کرو بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھایا کرو بسم اللہ پڑھ کر اپنے پانی کی مشکیز وہ بوٹل یا کچھ بھی آج کے زمانے رنجن جو بھی بلیں گے اس کو بند کیا کرو اسی طرح فرما بسم اللہ پڑھ کر اپنے برطن ڈھاپا کرو اگرچہ ایک چوڑائی کے برابر لکڑی کیوں نہ مطلب پورا ڈھاکنی کو نہ ہوئی تو کچھ نہ کچھ ڈھاکا کرو برطن کو ڈھاکے رکھنا چاہیے رات نہیں مالو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برطن کو کھلا مت رکھ اس لئے کہ رات میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں اب آپ کا سوال کوئی بول سکتا اب ڈھاکن میں سے نہیں جا سکتی ہے کیا ہمیں حکم ہے ڈھاک دو وہ کیسے عمل ہوتا ہے وہ کیوں نہیں جاتا ہے ڈھاکنے کے بعد نہیں پتا حتیٰ کہ اگر کچھ نہ ہوتا آپ فرمایاں لکڑی ڈھاک دو پوری نابی ہو تو خالی ایک لنٹ بھی کور ہو جاتا تو کافی کچھ نہ کچھ ڈھاکو پانی کے چیزوں کھولانے ہی چھوڑنا چاہیے بند رکھنا چاہیے لیکن کیسا بسم اللہ پڑھ کر ڈھاکو بسم اللہ پڑھ کر کھولو رات ہو تو دیا دیا جلتے ہیں نا بجا دیا کرو کیوں کہ شیطان آکے چوہے کو بھیکاتا ہے اور چوہا کے دیا گرا دیتا ہے جس سے ابنی آدم کا نقصان ہوتا ہے مالے آنکھ لگ جاتی بجا دینا چاہیے دیئے وغیرہ اگر ہو تو یاد رکھی یہ بڑی اہم بات ہے اسی طرح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور نا پسندہ خواب شیطان کی طرف سے اب رات میں یہ بھی اٹیک ہے اس کا خواب بہت سارے لوگ بیچین زندگیاں گزارتے کیوں خواب برے برے آتے ہیں تو کہا اچھا خواب اللہ کی طرف سے برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے لہٰذا تم میں سے کوئی شخص جب ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند نہ ہو جو وہ اچھا محسوس نہ کرے تو یہ بات کس کو بھی نہ بتائے اور اپنی بائیں جانب دیکھ کر ہلکا سا تھوک دے لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھوک دے ایک روایت میں فرمایا کسی کو نہ بتا اس لئے کہ شیطان اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اس میں فرمایا لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو ہے تھوک دے اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے وہ یقینا کچھ نقصان تمہارا نہیں پہنچا سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ خواب کے سر لیکن ڈراتا ہے خواب میں آپ ڈرئیے میں ڈرھتے ہیں تو عوض بللہ مینہ شہدان پڑھئیے توڑا لیفٹ سائیڈ تھوکی اور کروان بدل دیجئے سیدھے تو تو الٹھے تو سیدھے تو سیدھے تو سیدھے سو جائیے سمجھے یہ اس کا طریقہ ہے تو رات یہ بھی ایک شر ہے